بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خوش اور خوشہ لوں گے الحمدللہ میں بھی خریاد سے ہوں دوستو آپ کا بہت بہت ہی شکر گزاروں کہ آپ ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ سے تھوڑی سی شکایت بھی ہے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد چلے جاتے ہیں یار پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس میں آپ کا فیدہ ہے اگر چاہیے تو نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے میرے بھائی بینو سبسکرائب لازمی کریں چینل کو تاکہ آپ کو اپڈیوز ٹائم پر مل سکے یار جی بہت دی کنفیزن آج کل چل رہی ہے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پیچز پر اور مطلب کہ کمنٹس آ رہے ہیں میسیج آ رہے ہیں میرے پاس بھی بہت سے آ رہے ہیں ہماری کتابیں نہیں پہنچی ایک دوسرے لکھا ہوا تھا اگر اب ایک پالا پلی ریسٹی کاری بیشن بھیج کے ایک سال کے جیس ہو جائے بلکل یہ لیٹ ہوتی ہیں لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں ہوتی آپ جو اس بار جو آپ کے بار لیٹ ہوئی ہے جن کے انیبیشنز کنفرم نہیں ہوئے ان کے لیے جی ویڈیو بہت ضروری ہونے والی ہے آپ پوری ویڈیوز کو لازمی دیکھیں گا اگر آپ کو پسند دیئے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو کسی صورت نہیں بھولنا آپ نے آپ نیچے جا کے سبسکرائب کریں پھر میں آپ کو پیڑنے سے دا 5 4 3 2 1 اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ کے دل کی اتھا گھرائیوں سے شکر اگزاروں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائی یہ آپ کے ایڈمیشنز بہت سے لوگوں کے کنفرم ہو چکے ہوئے ہیں جن کے کنفرم نہیں ہوئے ان کو کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں اور جن کے کنفرم ہو چکا ہے ان کی بکس نہیں پہنچی میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کریں تو سب سے پہلی بات جائے ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ایڈمیشن بھیجے تھے دو در پیس کے باہر سمیسٹر کے تو اکثر لوگوں کے ایڈمیشنز کنفرم ہو چکے ہیں لیکن بکس نہیں ملی تو میرے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا جب ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے تو اس کے بیس سے پچیس دن کے بعد کتابیں آپ کو ملتی ہیں ہو سکتا ہے وہ بکس جنورسٹی کے طرف سے ڈلیور کر دی کئی ہو اور اکثر پوسٹ آفیس والے ایسے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دیئے گئے ایڈرس پر ڈلیور نہیں کرتے تو میری آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو بکس نہیں ملی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے اپنے مطلقہ پوسٹ آفیس پاکستان پوسٹ آفیس کوئی کوریر نہیں سرکاری جو پاکستان کا پوسٹ آفیس ہے آپ وہاں پر جائیں گے ان سے کہیں گے بھائی میری پلکہ آپ جب جائیں گے انٹر ہوں گے تو میں نے اکثر دیکھا ہے وہ کمرے پڑے پڑے ہوا کتاب ہوں گے وہ ڈلیور نہیں کر پاتے سوستی کے وجہ سے یا اس وجہ سے تو وہ پڑی رہتی ہے وہاں پر تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا اٹمیشن کل فرم ہو چکا ہے اور آپ کو پچیس مطلب مہینہ ایک خزر کیا ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے جائیں پوسٹ آفیس پر اور میں آپ کو دعوی سے کہہ سکتا ہوں آپ کی بکس وہاں پر آئی پڑی ہوں گے اچھا چھلے اگر آپ کی بکس نہیں آئی وہاں پر پوسٹ آفیس میں بھی نہیں ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ اپنا ایڈرس چیک کریں جو آپ نے سینڈ کیا تھا وہ آپ کے ایڈرس میں گلتی ہو سکتی ہے اگر آپ کا ایڈرس بھی صحیح ہے تب آپ کو کہہ کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ نے ریجنل آفیس کرنی ہے آپ نے اپنا نام بتانا ہے وہ پروگرام بتانا ہے آپ نے اپنا سی این ایسی کارڈ نمبر دینا ہے وہ آپ کا سٹیٹس چیک کر کے آپ کو دس منٹ پندرہ منٹ بات کال کرنے کا کہیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی آپ نے بکسر بنا ہو چکی ہے یا اگر نہیں ہوئی تو کیا مسئلہ آ رہا ہے ایڈرس میں گلتی ہے یا کس وجہ سے ایک تو یہ جو ایسیو چل رہا ہے ایک تو یہ کرونا کے وجہ سے تھوڑا سا سسٹم جیم ہو چکا ہوا ہے اس وجہ سے بھی بکس نہیں مل رہی ڈلیور نہیں ہوا پا رہی لیکن آپ کو جنورسٹی نے جو انہا ڈلیور کنا شروع کرتی ہیں اور انشاءاللہ عید سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو ایڈمیشنز بھی کنفرم ہو جائیں گے اور میکسیمم میرے دوستوں کو سٹوڈنٹس کو بکس بھی مل جائیں گی تو آپ نے کال کرنی ہے اگر اکثر عموماً بلکہ اکثر ہی ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہوتا ہے وہ آپ کو نمبر وہاں پر نہیں ملتا اگر ملتا ہے تو وہ کال اٹنڈ نہیں کرتے آپ کی بات نہیں سنتے جے بھی بنے مجھے بہت سے شکایت مصول ہوئی ہیں اس حوال سے لوگوں ہیں سٹوڈنٹس فون کرتے ہیں سر وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہے تو آپ ہمیں کیا کرنا چاہئے ہماری بکس نہیں ہے یہ ایڈمیشن ہمارا کنفرم نہیں ہوا بے شمار اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ کال اٹنڈ نہیں کرتے وہ دونمبری کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ چاہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ اٹھوالا میں اگر آپ کو ایڈمیشن کے خانے میں ایڈمیشن کنفرم کے خانے میں ایک آپ کو فارم ملے گا اس فارم کو آپ نے کیا کرنا اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے اس پر نام سارا کچھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ فل کر کے آپ کسی بھی ڈراغ کے اتھوالا میں کیمپس میں بھیجنا ہے آپ نے مین کیمپس میں بھیجیں اور اس کے اس پر آپ نے نمبر لازمی لکھنا ہے وہی نمبر لکھنا ہے جو آپ کا ایکٹیو وہ جس پر آپ کارل میسیجز ریسیو کر سکتے ہیں تو وہ آپ سے جیسے ہی دو چیار دن میں ان کے پاس پہنچے گا وہ آپ کو کنٹیکٹ کریں گے آپ کو کچھ ضروری معلومات لیں گے اگر چاہیے ہوں گی تو آپ کو کہیں گے کہ آپ کی جو ہے نافی دن ٹین ڈیز آپ کی بکس آپ کے آرڈرس پر ڈلیور کر دے جائیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا تھو کہ بکس جو ہوتی ہیں نا یہ اڈمیشن کنفرم ہونے سے بیس سے پچیس دن کا ٹائم ہوتا ہے لیکن آپ حالات کو متنظر رکھتے ہوئے کم سے کم جو ہے نا ایک مہینہ آپ بیٹ کر لیں کوئی جلدی نہ کریں ایک مہینہ آپ بیٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کی بکس پہنچیں گے اگر ایک مہینے کے بعد بھی بکس نہیں پہنچی تو آپ نے یہ قام کر رہا ہے دوسری بات جن لوگوں کا اڈمیشن کنفرم نہیں ہوا ان کے لئے میں بتا دوں کہ آپ کا اڈمیشن اگر کنفرم نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہاں تک پہنچے ہی نہ تو اس کے لئے کیا حال ہے تو اس کے لئے آپ ایک میل لکھیں اپنا سارا ڈیٹا اور جو چیزیں آپ کے پاس ہیں مثلا کہ جو آپ نے فیس پے کی ہے اس کے سلیپ آپ کے پاس ہوگی چلان کی کپیز یہ وہ ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ اٹیج کریں ایک ریجنل کیمپس کو ای میل کرتے ہیں اوریجنل کیمپسس کا آپ کے مطلقہ وہ آپ کو گوگل سے مل جائے گا وہاں پر ای میل کر دیں اور ایک مین کیمپسس اسلام آباد کے اندر ای میل کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو اڈمیشن اگر آپ نے ہر چیز صحیح ہے پوری ہے تو آپ کا اڈمیشن کنفرم ہو جائے گا اگر کوئی کمی قوتائی ہے تو آپ دو چار دن بعد اپنی ای میل ایڈرس کو چکریں تو وہاں پر جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کے پاس ای میل آیا ہوا ہوگا اپنے اس ابجیکشن کو ریموک کریں تو ابجیکشن ریموک کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا اور آپ کے جائے آ جائے گی اور ایک بہت ایمپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کا سمیشن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور آدھا سمیشن تقریباً گزر بھی چکا ہے جن لوگوں کو بکس نہیں ملیں اڈمیشن جو ان کے کنفرم ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے وہ انٹرنیٹ سے کوششن پیپر ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے اسائنمنٹس لکھنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کا آدھا سمیشن گزر چکا ہوا ہے آپ کے ایکزیمز آل موسٹ اگست کے اینڈ پر یا ستمبر کے میٹ میں اسی اگست اور ستمبر کے درمیان میں آپ کے جو ہیں وہ پیپرز ہوں گے ابھی پیپرز کا کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آپ کے اپن پر پیپر ہوں گے کار پر بیٹھ کے آپ نے دینے ہوں گے یا جو روائیدی طریقہ ایک کار ہے اس حوالے سے دینے ہوں گے اس کے ایک بارے میں ابھی تک کچھ کہنا کبھلے بکتہ لکنہ آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں اور میں آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں آپ اسائنمنٹس لکھنا شروع کر دیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری بارد سمجھ آگئی ہوں گی تو ایک پر پیپر بیٹھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں گا آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا بات نیچے ریٹ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے سبسکرائب کر دیا اگر سبسکرائب کر دیا ہے تو ویڈیو کو کر دیں لائک تو چرحال مجھے دیجئے اجازت امشاءاللہ نیکچ ملے گے ایک نئی اپنی تک ساتھ اللہ آج